بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بکرہ ایشپیشہ ریسپی میں بہت ہی مزیدار ڈش لے کر آئے ہیں کٹوہ گوشت کی جو کہ شمالی جات علاقوں کی مشہور ڈش ہے اور وہاں کے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کٹوہ گوشت جو ہے مٹی کے برتن میں بنایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دیکھ کی طرح بڑے بڑے سے مٹی کے برتن ہوتے ہیں جس میں کہ وہ کٹوہ گوشت یا پھر کٹوہ ہانڈی تیار کرتے ہیں ہم بھی آج کوشش کریں گے کہ اپنے کچن میں کٹوہ گوشت کی ریسپی مٹی کی ہانڈی میں ہی تیار کریں یہ بہت ہی مزیدار ڈش بنتی ہے آپ اس کو بکرائی پر ضرور ٹرائی کریں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کٹوہ گوشت بنانے کے لیے یہاں پر میں نے یہ بہت ہی پیاری سی مٹی کی ہانڈی لی ہے چولا انکر دیا ہے اور اس میں تقریباً تین گلاس ہم پانی ڈال دیں گے ایک کلو گوشت ہے ہمارے پاس اور ہم اس میں تین گلاس پانی ڈال دیں گے اوپر سے ہم کور کر دیں گے اور پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے جی ناظرین ہمارا پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت اور گوشت میں نے لیا ہے ایک کلو بیف کا آپ چاہیں تو مٹن میں بھی کٹوہ ہانڈی یا کٹوہ گوشت بنا سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑی بڑی بوٹیاں میں نے کروا لی ہیں گوشت کو میں نے گھر پہ لانے کے بعد اچھی طرح سے نمک والے پانی سے واش کر لیا تھا کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا بزار میں گوشت کب کٹا اور کب ہمارے پاس پہنچا تو اس لیے بہتر ہے کہ نمک والے پانی سے آپ گوشت کو اچھی طرح واش کر لیں تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت کٹوہ گوشت بنانے کے لیے بڑی بوٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مجھے انہوں نے زیادہ بڑی نہیں کر کے دی میں نے بولا بھی تھا تو اس طرح سے ہم سارا گوشت اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے پیاز اور دو درمیانی سائز کے پیاز لے کر ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چوب کیوی اتھر چھے سے ساتھ جوے میں نے لیا ہے لسن کے اس کو ہم اسی طرح ڈال دیں گے ابھی ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالے تو مسالوں میں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ پساوہ حلدی لی ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون یا پھر ہسپیزائی کا ہاف ٹی سپون پسیوی سانفلی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ون ٹی سپون لی ہے پسیوی لال مرچیں بلکل تھوڑی سی میں نے کوارٹر ٹی سپون لی ہے اجوائن کیونکہ یہ بڑا گوشت ہے اور یہ بادی ہوتا ہے تو اس لیے میں اس میں اجوائن ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کورما مسالہ ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے پیساوہ دھنیا تین میں نے لیا ہے بادیان کے پھور اور تین لی ہے سبز الائچی یہ ہم ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں گوشت کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے ابھی ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دیا ہے چالیس سے پچاس منٹ کے لیے ہم اس کو لو فلم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چولا ہم نے زیادہ تیز نہیں رکھنا اور کٹوہ گوشت کی جو ریسپی ہے بلکو سلو آنچ پہ پکتی ہے اور یہ آپ کے گوشت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گوشت کیسا ہے زیادہ صحت ہے یا نرم ہے بڑے جانور کا ہے یہ چھوٹے جانور کا ہے تو اس عساب سے آپ نے گوشت کو گھلانا ہے ابھی میں نے اس کو چالیس سے پچاس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے چالیس سے پچاس منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے گوشت کو رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو لو فلم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ابھی تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دو درمیانی سائز کے ٹامٹر لے کے ان کو میں نے اس طرح سے باری کاٹ لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹامٹر ہم نے اسی سٹیج پہ ڈال دی ہے جیسے کہ میں نے ابھی ڈال دی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ابھی ہم اس میں اور شامل کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے کور کر دیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے کہ ہمارے ٹماتر جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گھل جائیں گے ابھی چولا تھوڑا سا میں تیز کر دوں پہلے میں نے بلکل اس کو لو پر رکھا ہوا تھا ابھی لو سے تھوڑا سا میڈیم پر کر دیا جی ناظرین ٹماتر کو ڈالے ہوئے بھی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ٹماتر ہمارے تقریباً بہت اچھی طرح سے گھل چکے ہیں ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے گی ہم اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بڑا گوشت ہو سا ہے اس میں پہلے بھی تھوڑی سی چکنائی اور چربی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم بلکل اس طرح سے میں نے یہ دو چمچ ہے میرے پاس بڑے والے اس میں میں نے دو چمچ ڈال دیا اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ تین مہنے حریمیت چلی ہیں اس طرح سے ان کو میں نے کٹ لگا لیا ہے ہم تھوڑا سا میڈیوم ٹو ہائی پہ کر دیں گے اور ابھی ہم نے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ ابھی مین جو چیز ہے وہ ہے اس کی بنائی اور بنائی ہم نے بہت اچھے سے کرنی ہے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اور ابھی ہم نے اس کو مزید بھوننا ہے اور اس ریسپی کا اصلی جو ٹیسٹ ہے وہ گی سے ہی آتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے یا گی نہیں پسند تو آپ اس آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو اصلی ٹیسٹ ہے وہ گی سے ہی آئے گا تمام جو ریسٹورنٹ والے یہ ریسپی تیار کرتے ہیں تو وہ گی میں ہی کرتے ہیں آئل میں نہیں کرتے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مجھے اس کو بھونتے ہوئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مسالہ بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے گوشت ہم نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ جتنی آپ کو غیری چاہیے وہ میں اس میں تقریبا دو بلاس پانی ڈال دوں گی ہم کبر کر دیتے ہیں اور تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دوبارہ سے ہم نے تقریبا 15 سے 20 منٹ تک پکا لیا ہے آپ چاہیں تو اس کا پانی اور بھی سکھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر بہت ہی زبردست سا سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے ہمیں اتنی شروع چاہیے ابھی ہم یہاں پہ چولا بند کر دیتے ہیں ہافٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم مکس کر دیتے ہیں جی ناظرین اس کو میں نے سلو آنچ پہ پکایا ہے اور اس کو پکاتے پکاتے تقریبا مجھے دو گھنٹے ہو چکے ہیں تھوڑا سا ہم اوپر ڈال دیں گے ہرا دنیا اور بہت ہی زبردست سا ہمارا سالن کٹوہ گوشت کا تیار ہو چکا ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ بھی ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ